اللہ علیہ وسلم باقی اگر کوئی اور چیز ہے تو اللہ علم انگوٹی پہننا جائز ہے چاندی کی ہو سونے کی نہ ہو باقی اس میں جو بھی نگینہ ہو وہ تمہاری مرضی پہ ہے جو بھی ہو جائز ہے جو بھی ہو باقی وہ نگینے نفع نقصان نہیں دیتے یہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے نا کہ عقیق پہنوگے تو یہ فیدہ ہوگا فیروضہ پہنوگے تو یہ فیدہ ہوگا نیلم پہنوگے تو یہ فیدہ ہوگا میں پرانی بات ہے ایک دفعہ سکھر سے گزر رہا تھا ایک ملک گھڑا تھا اس نے آگے چادر بھی شہی ہوئی تھی اور پتھروں کا ڈھیل لگایا ہوا تھا اور لوگ بڑے لڑے ہیں جب پہنچا تو دیکھتا ہوں اور کہا تمہارے لیے یاکوت جو ہے نا وہ مفید ہے اور یاکوت اٹھا کے پیسے دے دیتا ہے مجھے کہنے لگا جی آپ کے لیے کالا نیلم جو ہے نا وہ مفید ہے میں نے کہا تم خود کیوں نہیں پہنتے ہیں باقت تم تو کڑے بیک مانگ رہے ہو میں اگر نیلم پہنوں گا اور مجھے میری تقدیر بدل تیری تقدیر کیوں نہیں بدلتی تیرے مقدر میں اللہ نے یہی دکھا سٹکوں پہ کڑے ہو کے پیچھو جھوٹ بولو پھر وہ چک ہو گیا اور کیا کرتا انگوٹی میں کون سا پتھر ایک روایت میں آتا ہے کہ انگوٹی میں جو پتھر تھا وہ ہبشی تھا ہبش کے علاقے کا تھا لیکن بعد میں حضور نے وہ بھی چھوڑ دیا اور انگوٹی بنوالی جو آپ کے لئے مہر تھی جس پہ لکھا تھا محمد رسول اللہ تو وہی مہر بھی لگاتے تھے اور انگوٹی کے طور پر بھی پہنتے تھے اور وہ انگوٹی میں بھی ایک راز تھا اللہ کے نبی کی وفاد کے بعد وہ انگوٹی ملی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ انہوں نے محفوظ رکھی پھر بھی لئی حضرت عمر کو انہوں نے محفوظ رکھی پھر بھی لئی حضرت عثمان کو انہوں نے بھی محفوظ رکھی لیکن ایک دن اتفاق سے بیر عریض کبا کے قریب ہیں وہاں بیٹے ہوئے تھے تو وہاں آپ انگوٹی سے جیسے ہوتا ہے کھلتا ہے آدمی دیکھتا ہے چیک کرتا ہے انگوٹی گر گئی کون ہے جتنی میں نہ دکھی گئی انگوٹی کو ڈھونٹنے میں پھر بھوٹی ملی اور اس کے بعد حضرت عثمان کی حکومت پہ زیوال آنا چلو اس انگوٹی میں بھی یہ قبال تھا اور یہ برکت تھی ویسے بہرحال سونا نہ ہو شاندی ہو اور آدمی اس کی انگوٹی پہنے اور اس میں پتھر کی کوئی پابندی نہیں ہے یا کوت پہنے مرجان پہنے نیلم پہنے ڈائیمنڈ پہنے کوئی بھی پہنے اس کی کوئی پابندی نہیں ہے لیکن ان کو نفع نقصان کا مالک نہ ساتھ بھی پہنے